این مائنس ون فیکٹوریل اپون ٹو یہ ٹو کیوں ہوا یہ دیکھئے آپ اپون میں ٹو کیوں ہوا اس سے پیچھا لوجیک ہے بیٹھا میں نے کیا کہا کہ مان لیتے ہیں پانچ دوست ہیں وہ راؤنڈ ٹیبل پر بیٹھے گی یہاں ہری ہے اور یہاں روی ہے اور یہاں ہمارے پاس مان لیتے ہیں یہ کیسن ہے اور باقی کے دو دوست یہ رہے یہ آجائے گا آپ کا لکش ہے اور یہ آجائے گا آپ کا موہیت پانچ دوستوں کو آپ کو راؤنڈ ٹیبل پر بیٹھانا ہے ٹھیک ہے اب آپ پتائیے دو ارینجمنٹ ایسے ہوں گے دو ارینجمنٹ ایسے ہوں گے جس میں کیا کیا لیا آپ ہم نے کیسن کے دوست بھئی ایک بات بتائیے اگر یہ آر یہاں آجائے ایس یہاں آجائے تو بھی اس کے تو دو دوست اوکے وہ ہی ہیں اس کے پڑوشی تو سین رہیں گے تو یہ دو ارینجمنٹ نہ ہو کر یہ دونوں کو جب clockwise اور anti-clockwise کی counting نہ ہو تو یہ جو دو الگ-لگ arrangement ہے اس کو single arrangement مانا جائے گا بھئی جب وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی دو arrangement ایسے نکالو جس میں اس کے سیم دو سنا جیسے یہ تھا 5 friends میں question دکھرا ہوں 5 friends can be arranged on a round table so that a person may now have same neighbor مطلب 5 دو 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 کو آپ کو ایک round table پر پیٹھانا ہے condition یہ ہے کہ کسی بھی دو arrangement میں دو اس کے سیم پڑو سیم ہونے چاہیے تو دیکھئے اگر k یہاں بیٹھا ہے to h اور r اس کے ایک arrangement میں تو یہ ہے اور r اور h یہاں چلا جائے تب arrangement same ہوگا اس کے تو دو سیم رہیں گے تو اس لیے دو arrangement کو ایک بنانے کے لئے اس نے کیا کہ پانچ لوگ تھے ایک فیکٹوریل کم round table کی وجہ سے upon two کیوں upon two کیوں ہوا کیونکہ total جو وے تھے اس میں سبھی وے ایسے ہوں گے جس میں اس آدمی کے ساتھ پیسے دو دو سیوں ہے تو اگر یہ دو سیار یہ یہ سیم arrangement ہے اس کے لئے تو اس لئے کون میں سی لیکن یہ جب ہی کہیں گے جب وہ یہ لائن ڈالتا ہے when there are no same neighbor in cases ٹھیک ہے سمجھ ماہین یہ خسی گتہ سمجھ آیا کہ نہیں combination اور combination کو کہتے ہیں group کل شریف کر دیں گے اس ٹوپی کو combination کو کہتے ہیں group 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 کا کیا مطلب ہے دیکھئے اب تک آپ لوگوں کو پر بیٹھا رہے تھے arrangement کر رہے سے نمبروں کی اب آپ group بنائی گ group کا مطلب ہے مان لیتے ہیں آپ کی کلاس میں دس بچے ہیں اور teacher یہ چاہتا ہے کہ وہ تین بچوں کو film دکھانے لے کے جائے تین بچوں کو دس میں سے تین بچوں کا selection کرنا چاہتا ہے بچوں پہلے پہلے ایک سیمبل ہے NCR ایک سیمبل جیسے NPR تھا NCR یہ کمبینیسن کا سیمبل ہے پہلے آپ اس کو سمجھ لیں کل اس کے question آئیں گے تب آپ concept کلیر ہو جائے جیسے آپ کو 10 4 find out کرنا ہے 10 4 تو کیا ہوگا 10 factorial 10 minus 4 factorial اور 4 factorial 10 factorial 10 minus 4 اس 6 5 آیا NCR نہیں آیا NCR کا مطلب N factorial N minus R factorial R factorial نیچ بولو بیٹا سمجھ آیا اکھ نہیں آیا ہمان ہمان سی خوزی آگے کلیر رہا تب دیکھو اب یہ property ہے بیٹا اس کی کچھ NCR میں کچھ properties کو satisfy کرتا ہے وہ آپ کو یاد رکھنی پہل ہے NCR is called to N C N minus R N C R کو اور N C N minus R کو sol کرو آپ کا دونوں سیم سیم آئے گا یہ پہلی property ہماری دوسری property یہ ہے بیٹا کہ اور دیکھیں اور دیکھیں ایک یہ ہے بیٹا N C R اور N C R minus 1 N plus 1 C R N C R plus N C R minus 1 ان سا بھی property کے proof ہیں book میں دیئے ہیں آپ try کرنے ہیں نہیں آئے تو میرے سے آپ پوچھیں N C R plus N C R minus 1 بڑا important concept N C R plus N C R minus 1 is equal to N plus 1 دیکھیں اوپر سیم ہے نیچے ایک کا difference ہے تو اوپر آگیا N plus 1 C R N plus 1 C R آیا بھئی نہیں آیا کھو کرل وہاں بولو بھئی آج کی سب آج تک کے لیے آگیا دیجئے محمق بد کر دیتا دیتا